اس سکن پالش کے ذریعے آپ کا کلر بہت فیر ہو جائے گا اگر آپ پارڈر کریٹمنٹ اپورٹ نہیں کر سکتی تو اس امتر سکن پالش کو ضرور استعمال کریں آپ اسے مہینے میں دو بار استعمال کر سکتی ہیں یہ سکن پالش آپ کے چیرے پر ایک خاص چمک اور امدہ نکھار لائے گی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اسی فنکشن میں جانا ہے تو اسے فنکشن کی تاریخ سے دو دن پہلے استعمال کریں سکن پالش کرنے کی چار دھنٹے بعد تک آپ روپ یا آج کے سامنے نہ جائیں اس امیزنگ سکن پالش کے ذریعے آپ بہت خوبصورت نظر آئیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں دیٹیل سے بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنی پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو تباہ دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمان پریس کریں تاکہ آپ کو میری دیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور سکن پالش کرنے کے لیے ہمیں جین اجزہ کی ضرورت ہے اس میں شامیل ہے گولیویا دینسنگ ملک پریم ایک پیک گولڈن گرڈ وائٹمین پاوڈر ایک چوتھائی کھانے کا چمچ گولڈن گرڈ سوٹنگ نوشن ایک کھانے کا چمچ گولڈن گرڈ سکن شائنر آدھا کھانے کا چمچ اور وائٹیمن ای کیپسول دو ادھر سکن پالش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوئے شیشے یا پلاسٹک کی پیالی لے کر ان سب ادھر کو اتنا مکس کریں کہ یہ یک جان ہو جائیں یاد رہے کہ ان کو مکس کسی پلاسٹک کے چمچ سے ہی کرنا ہے سب سے پہلے گلڈ ایک مل سے پورے چیرے اور گرڈن پر اچھی طرح مساج کریں ہاتھوں کو گول گول گھما کر مساج کریں پندرہ منٹ تک مساج کرنے کے بعد کسی ٹیشو پیپر یا سب سے چیرہ اور گرڈن ساف کر لیں پھر جو مکسٹر بنایا ہے اس کو بوش کی مدد سے چیرے اور گرڈن پر چیرے کے بالوں کی مخالف سنکھ میں لگائیں نیچے سے اوپر کی طرف اس سے مکسٹر کو پانچ منٹ اپنے چیرے پر لگا رہنے دیں اور پانچ منٹ پانچ منٹ کی مدد سے صرف گالوں پر سے یہ مکسٹر ریموو کر دیں اور پھر بوش کی مدد سے دوبارہ یہی مکسٹر گالوں پر لگائیں اور تین منٹ تک لگا رہنے دیں پھر سفن سے چیرہ اور گرڈن ساف کر لیں اس کے بعد بلیسو کمپنی کا مٹ ماس چیرے پر لگائیں اور پندرہ منٹ پار سفن سے پوچھیں اگر آپ کی سکن چکنی ہے تو روح کی مدد سے کسی اچھی کمپنی کا سکویچرٹ اپنے پیس پر لگائیں اگر آپ کی سکن نارمل یا ڈرائی ہے تو آپ کونر بھی استعمال کر سکیں اس طریقے سے سکن پالش کرنے سے چیرہ ناسن فر بہت بورا ہوگا ساتھ ہی ہر طرح کے داگ دھوپوں سے پاک ہو کر پلکو ہنکھر جائے گا سو فرنس اگر آپ کو میری یہ آج کی کارامت ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کی ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی